سلام علیکم ناظرین اکرام و سامعین ازام آج فہم قرآن کے دوسرے قص یا دوسرے اپیسوٹ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں اور کل گفتگو یہ چل لیتی کہ قرآن جب کہتا ہے کہ لارے بفی تو اس میں اس کے کیا مفہوم ہے آج اس کو ایک اور زاویہ سے دیکھتے ہیں اور وہ زاویہ یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اس کے شکن مریب یہ ایک شک اور ریب کے ساتھ کے حوالے سے اس قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس میں ان کو ریب واقع ہو گیا ہے جس کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں لارے بفی کہ اس میں کسی قسم کا شک موجود نہیں ہے تو یہ بظاہر ایک تازات سا لگتا ہے کہ کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں تو یہاں پہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید جب ریب اور شک کی بات کرتا ہے کفار اور مشرقین کے حوالے سے تو ان کا سب سے پہلا پہلا شک جو ہے اور ریب جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا اور یہ ریب اور شک کوئی نیا ریب اور شک نہیں ہے یہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی اس قسم کا قوموں نے ان کے معاملہ کیا اور یہاں تک ہے کہ اچھا ٹھیک ہے موسیٰ اگر تم کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں تو اب یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تم جاؤ لڑائی لڑو اور تمہارا اللہ تعالیٰ تمہیں جتوا دے گا یا جو بھی تمہیں ساتھ کرے اسی طرح تورات جب ہستہ ہستہ اتر رہی تھی تو بھی لوگوں کا یہی رویہ تھا تو یہ ایک پرانا حربہ ہے یا کہلیں پرانا اسٹیٹمنٹ ہے لوگوں کا کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں دیتے رہے ہیں یہاں ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ قرآن مجید آخری نبی پہ نازل ہوئی ہے اور نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ کتاب بھی آتی ہے جب نبی کوئی نہیں آگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو ظاہر اس پہ کوئی کتاب بھی نہیں اترے گی اس لحاظ سے قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو اپنے آخری رسول پر نازل ہوئی اچھا جس زمانے میں اس کے پر شک کیا جا رہا تھا اس زمانے میں تو لوگوں کا علم اتنا وسیع نہیں تھا اتنا تجربہ وسیع نہیں تھا وہ لوگ بہت سے سی ڈیلی کیسیز کو آپ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ بہت سے نازلک معاملات وہ تھے جن کو جانتے نہیں تھے تو اس لحاظ سے ان کو شک تھا اب ہمارے دور میں آج سے تقریباً دو ڈھائی سو سال پہلے سے قرآن مجید کے اوپر مختلف اعتراضات تو اس کے بارے میں بہت سارے شبہات کیا 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 پیدا کی جا رہے ہیں اور یہ شک کا دائرہ جو ہے وہ علم کے نام کے اوپر وسیع ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے گو کہ علماء اسلام نے ان تمام شکوک و شبہات کے جن کا ذکر علماء مغرب نے کیا ہے انہوں سے بیشتر کے انہوں نے جواب دیئے ہیں پھر بھی اس کے سینٹیفک جو نالج ہے اس حساب سے جو اس پہ اعتراضات کے جاتے ہیں ان کا جواب ابھی بیرال امت مسلمہ پر کافی حد تک قرض ہے کچھ لوگوں نے کوشش کی جیسے جہری تنتاوی نے کتاب لکھی جوائر القرآن تو اس میں انہوں نے کوشش کی کہ سائنس کو اور قرآن مجید کو ایک کر دیں یعنی یہ بتائیں کہ جو کچھ سائنس کہتی ہے وہ یہ قرآن کہتا ہے لیکن وہ بھی اب سے تقیباً کہ پچھتر سال پہلے کی تصنیف ہے اور سائنس اب اس کے بہت آگے بڑھ گئی ہے ہمیں جس چیز کے اوپر زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید العلم یعنی absolute knowledge اس کے against کبھی نہیں کچھ کہتا بہت ساری چیزیں تھیں جب مثلاً کائنات کو explain کیا جاتا تھا تو بہت سارے theories آئیں اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد سب سے زیادہ جو theory مشہور ہوئی وہ big bang کی theory تھی اب آج کل اسی کوئی science ہے وہ contradict بھی کر رہی ہے prove بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی quarter mask پر کچھ کام ہو رہا ہے کسی پر کچھ کام ہو رہا ہے بائبل کا یہ بیان کہ اللہ نے چھے دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور وہاں تو یہ ہے کہ ساتھویں دن آرام کیا قرآن مجید میں ساتھویں دن آرام کرنے کبھل نہیں ہے تو اس میں وہ پھر دن کی تعویل کے اوپر آگئے اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے scientifically یہ بات جو ہے واضح کی ہے کہ بہت سے کائنات کے سیارے ایسے ہیں جس میں سولہ سولہ گھنٹے چودہ گھنٹے کا پورا سال ہوتا ہے کیونکہ یہ depend کرتا ہے اس کے rotation کے اوپر اس کے مدار پر گردش کرنے کے اوپر تو یہ ایک relative اور subjective idea ہے تو science کے ideas ہمیشہ اسی طرح سے ہوا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے قرآن کے اسی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ کل science کچھ اور reveal کرے تو ہم کہیں کہ نہیں نہیں وہ تعویل غلط تھی اب ہم کوئی نئی تعویل لے کر آنے تو قرآن کے ساتھ چمٹے رہیں قرآن کے اوپر رکھیں اور قرآن کے جو مزامین ہیں اس کو explore کرتے رہیں تاکہ جو شک ہے اور جو ریب ہے وہ دور ہو سکے آج کی گفتگو میں ریب کے حوالے سے جو موجودہ دور میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے ایک پہلو پہ مختصرا ہم بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو نسخے مختلف علاقوں میں قدیمہ سارے قدیمہ میں مل رہے ہیں یعنی آج سے ہزار سال پہلے بارہ سو سال پہلے تیرہ سو سال چودہ سو سال پہلے کے بھی اور وہ کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کے تصویریں موجود ہیں تو اس کے بارے میں یہ شبک کیا جاتا ہے کہ جو قرآن ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اس پارٹ اف دو ورلڈ میں ہے یا جو سعودیہ سے شائع ہوتا ہے یا جسے مصف عثمانی کہا جاتا ہے تو اس میں اور اس مصف میں فرق ہے کہ جو دیگر کتابوں میں دیگر جگہ کے نسخے ہیں تو بات بہت واضح وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مرتب تو سیدھا سر یہ ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک ٹیکسٹ موجود نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی اس لیے ہے کہ جو لوگ لینگویج کے ڈیولپمنٹ کو نہیں جانتے اور خاص طور پر اسکرپٹ کی ڈیولپمنٹ کو نہیں جانتے یعنی ایک جس رسم الخط میں وہ لکھا جاتا ہے کسی بھی زبان کو اس کا اپنا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے مثلا ہم انگلیش کی مثال دے دیں اگر آپ قدیم ترین انگریزی پویٹری کے مجموعیں دیکھیں مثلا ایڈگر ایلن پو کی کتابوں کے نظموں کو اسی صورت سے یہ ہے کہ اور اسے پہلے کہ اس میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ انگلیش نہیں پڑھ رہے بلکہ کچھ اور پڑھ رہیں کیونکہ اس کی سپیلنگ کافی حد تک فوننٹک ہے جیسا بولا جاتا ہے ویسا وہ لکھا جاتا تھا اور پھر بہت زیادہ انفلوینس کیونکہ لیٹن لینگویج کا لاتینی زبان کا ہے لہٰذا جو ابتدائی سپیلنگز تھیں وہ اس کے مطابق تھیں یا انگلو سیکسن لینگویجز کے مطابق تھیں یا بہت سے الفاظ جو فرنس سے لیے گئے ہیں تو اس کے سپیلنگ اس کے مطابق تھیں اور بعد میں وہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں اور اس کی سپیلنگز جو ہیں وہ میچور ہوتی چلی گئیں ہوتی چلی گئیں آج بھی جو لوگ کمپیٹر استعمال کرتے ہیں اسی صورت سے امریکن کتابیں پڑھتے ہیں اور بیٹش کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں اسپیلنگ کا فرق اور لکھنے کے انداز کا فرق جانتا ہے کہ گرامر کا فرق بھی جائے وہ میں صاف پتہ لگتا ہے عربی زبان ایک قدیم زبانوں میں اس کا شمار ہبریو کے بعد ہمیں عربی زبان ملتی اور لیکن اس کا اسکرپٹ جو تھا وہ بہت زیادہ ڈیولپٹ نہیں تھا جب اس کا اسکرپٹ ڈیولپٹ نہیں تھا اور پھر یہ تیزدار چیزوں سے میٹل کے اس پہ یا پتھروں پہ اس پہ لکھی جاتی تھی تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں وہ فسل کے مثلا بی جو ہے باج جو ہے وہ لمبا ہو گیا کہیں اور کہیں اس نے زیادہ احتیاط سے ہو گیا تو وہ چھوٹے ہی ہو گیا اسی طرح سے علام جو ہے کہیں اس کی جو کشش ہے دنڈی ہے وہ پوری نہیں بنی تو وہ نون سے مشابہ ہو گیا نہیں جیسے سورت سے کاف ہے یا جیم اور ہا اور خا ہے تو یہ جو سکرپٹ تھا اس کا وہ میچور نہیں تھا چنانچہ جب یہ لکھا گیا قرآن مجید لکھا گیا تو مکہ میں لکھا گیا کچھ چیزیں تھیں جو میٹیریل تھا اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کی گئی تو وہاں یہ چیز ناپختہ تھی اور جب یہ دوسرے علاقوں میں گیا تو وہاں لکھنے کے میٹیریل بھی زیادہ موجود تھا اور اس کے ساتھ لکھنے والے بھی بہتر اس کے موجود تھے لہذا ان کے سکرپٹس میں ہمیں تھوڑا بہت فرق ملتا ہے انشاءاللہ کل تیسرے اپیسوڈ کے ساتھ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے موسیقی موسیقی